یوں تو اتر پردیش کی راجنیتی ہمیشہ سے جاتی کا تعدہر پر نربھر رہی ہے لیکن تقریباً بیس سالوں سے کئی چھوٹے دل پیدا ہو گئے ہیں جو پردیش کی راجنیتی میں بڑے بدلہ کی قواعدے کرتے نظر آتے ہیں حالانکہ یہ چھوٹے دل صرف اپنی جاتی کی بات کرتے ہیں اپنے سماج کا دل بناتے ہیں اور پھر کسی بھی بڑے دل سے سودی بازی کرتے ہیں ایسے تصویریں اتر پردیش میں پچھلے دس سالوں سے اکثر سامنے آ رہی ہیں دیکھا جائے تو پچھڑی اور دلیت یا جاتیوں کا ووٹ بینک بڑی پارٹیوں کے پاس رہتا ہے پہلے کانگریز پھر پاسپا اس کے بعد سماجوادی پارٹی اور اب بھاجپا کی چھولی میں ہیں لیکن پانچ سال کا راجنیتی اتحاس دیکھیں تو چناؤی گڑیت کافی بدلہ بدلہ سا نظر آنے لگا ہے نشاد سماج پارٹی، مہان دل، پرگدشیل سماجوادی پارٹی، مصوحل دیو، بھارتی سماج پارٹی، جن ادھیکار پارٹی یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی بھاجپا میں رہے، سپا میں رہے اور بسپا میں رہے اور مہانے گھر، ویدھائک اور منتری بھی بنے اتر پردیش میں دوہزار ساس سے دوہزار بارہ میں بسپا سپا کی بہمت کی سرکار بنی لیکن دوہزار سترہ سے چھوٹی پارٹیوں سے گھڑ بندن شروع ہو گیا چھوٹی پارٹیاں اپنے سماج کی نام پر دل بنا کر بڑی پارٹیوں سے سودے بازی میں لگ جاتی ہیں اس حضر کی خبریں بھی لگتار طول پکڑتی نظر آتی ہیں نشاد سماج پارٹی کی لے کر بات کر رہے ہیں تو پہلے اکلیش کے ساتھ گئے گورا کپور سے سانسد بنے کچھ اور چاہیے تھا تو بھاجپا کے ساتھ کھڑے ہو گئے بھاجپا نے نشاد سماج پارٹی کی ادھکش کے بیٹے پربیرن نشاد کو خلیل آباد سے سانسد بنایا اب کہہ رہے تھے کہ ڈپٹی سی ایم بنا دو اسی طرح سے سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کی ادھکش آؤ پرکاش راجبھر بی جے پی سے الگ ہوئے اس لیے کہ سوہل دیو سماج کی سونی نہیں جا رہے ہیں یا کچھ اور بڑا انہیں چاہیے تھا سپاد دھکش اکھلے شیاداؤ ان کی کچھ سن رہے ہیں جو چھوٹے دلوں سے گڑ بندن کی بات کر رہے ہیں اسی طرح بابو سینگ کو شواہ کو لے کر بات کریں جو کی آؤں پرکاش راجبھر کے ساتھ اپنے دل جنہ دیکار پارٹی کے ساتھ بھاگیدار سنکلپ مورچہ میں شامل ہیں ستہ میں بھاگیداری لینے کے لیے بیچین ہیں اسی طرح انہیں دل جو جاتیقت آدھار پر بنے ہیں وہ صرف اپنا وکاس کر رہے ہیں آنے والے دوہزار بائیس کے ویدھان سوا چناؤں میں جس دل کے ساتھ ان کا گڑ بندن رہے وہ جب ستہ میں آئے تو ان کی بھاگیداری مضبوط رہے ہیں یہ سب ہی چھوٹے دل پتا اور پتر اور اپنے پریبار کا ہی وکاس دیکھ رہے ہیں حالکہ جاتی سمیقرن کو لے کر بات کی جائے تو اتر پردیش میں ان سمیقرنوں پر راجنیتی ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جس طرح سے مشن دوہزار بائیس کو لے کر ہر ایک راجنیتی دل خاص کر کے بڑے دلوں کو لے کر بات کی جائے بی جی پی کی بات ہو کانگریس کی ہو سپا یا بسپا کو لے کر بات کریں الگ ایک رانیتی پر منتھل ان پارٹیوں کی طرف سے ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن چھوٹے دل بھی اس بار کچھ زیادہ ہی سکریے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں ساماج ودی پارٹی کو لے کر بات کی جائے تو چھوٹے دلوں کے ساتھ گھڑ بندن کا چناوی میدان میں آگے بڑھنے کی تیاری کی بات کہہ چکی ہے اور وہیں بسپا پر مکھ مائیبتی کو لے کر بات کی جائے تو مائیبتی صافتوں پر اس بات کا اعلان کر چکی کہ اس بار مدی پردیش کا ودان سبا چناو اکلہ چلو کی راہ پر چلیں گی کسی کے ساتھ کوئی گھڑ بندن نہیں ہوگا حالانکہ ساماج ودی پارٹی کو بسپا کو لے کر بات کی جائے تو پنجاب میں چناو کے مدی نظر گھڑ بندن کیا گیا ہے فی الحال چھوٹے دلوں کی سکریتہ کافی زیادہ نظر آ رہی ہے اور اس خبر پر زیادہ جان کرے لیں گے بات کریں گے ہم آساتھ جڑ گئے ہیں آرسی بھائٹو تپردیش اسٹیڈریٹر بھٹ صاحب راجنیدک بیسات جس طرح سے برشتی نظر آ رہی ہے مشن دوہزار بائیس کو لے کر اس کو دیکھ کر یہی کہا جانے لگا ہے کہ اس بار کا جو مقابلہ ہے کافی دلچسپ وہ ہونے جا رہا ہے لیکن جس طرح سے بڑے دلوں کو لے کر بات کی جائے تو ہم نے اپنی رنلیتی پر جنتن منتھن تو ہوتا یہاں پر دکھائی دہی رہا ہے بھٹ صاحب لیکن چھوٹے دل بھی کافی سکریہ ہوتے نظر آ رہا ہے کس طرح دکھیں اس چناوی سمی کرنے کو جو چھوٹے دلوں کے بل پر اس بار الگ تصفیر بیان کر رہا ہوتا پردیش کی سیاست میں کمر اکتر قدیش کی جو پوری رہی نیت ہے وہ کہیں نے کہیں جاتی کا دادھار پر انہیں تارید رہنی ہے یہ کئی ورسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جب بڑے دلوں کا ورچت سے دھیرے دھیرے جب کہیں نے کہیں کمدور پڑنے لگا تو یہ چھوٹے دل ان سے چھٹک کر الگ آئے اور انہوں نے جاتی کا دادھار پر انہوں نے اپنا دل بنایا اور پھر بڑے دلوں سے وہ لگاتار سعودے بازی کرنے لگی اتر قدیش میں جب جب ہنگ فیملی بنتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے دل ان کی بھونی کا بڑی مہترپور ہو جاتی ہے وہ کہیں کہیں وہ اپنے کچھ برائیت کو لے کر بڑی پارٹیوں سے سعودے بازی کرتے ہیں دو ہزار سنسر کے اگر چناو کو ہم دیکھیں تو کہیں کہیں نیشے طرح سے ان چھوٹے دلوں نے بڑے دلوں سے کے ساتھ گڑ بندگ کیا اور گڑ بندگ کر کے فتہ میں بھاگی داری بھی لیکن اب اتر قدیش میں دو ہزار بائیس میں سناؤں ہیں اور اس سناؤں کو دیکھتے ہوئے تمام جو چھوٹے دل ہیں چاہے نساز سماج پارٹی کی بات کریں مہان دل کی بات کریں یا اجین ادھکار مرچہ کی بات کریں یا پردسید سماجوادی پارٹی شیفہ لیادو کی بات کریں یا پھر جو ہے سہیل دیو سماج پارٹی کی بات کریں یہ تمام جو دل ہیں یہ کہیں کہیں یہ اپنی جاتیگہ دادار پر اپنی بیکٹیگہ دلوں سے نکل کر چھوٹے چھوٹے دل بنا کر چھوٹے چھوٹے جاتیوں کے دل بنا کر ان بڑے دلوں کے ساتھ چناؤں لڑنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے سماج کا اوٹ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری سماج کا اوٹ بینک مجبود ہے ہم سے جو سمجھوتا کرے گا ہمارا اوٹ بینک اسی کو ٹرانسپر ہوگا اور اسی کے ساتھ ہوگا تو یہ چناؤں جو ہے چھوٹے دلوں کا مار تو بہت دینی سے بڑھ گیا ہے کیونکہ نسات سماج پارٹی کے جو ارڈیکش ہیں وہ سنجھے نسات وہ پہلے اکھلے شیادہوں کے ساتھ تھے اکھلے شیادہوں نے ان کے بیٹے پر بین نسات کو گورپ سے ٹکٹ دیا وہ سامسد ہوئے لیکن ابھی جو ہے وہ بھاجپاہ میں سامل ہوئے پیشلے چناؤں میں 2011 میں اور وہ پھر بھاجپاہ سے ٹکٹ لے کر اب وہ ڈیپٹی سین کی بات کر رہے تھے لیکن ابھی کچھ دنوں بعد اب وہ منتری بننے کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو چھوٹے دل ہیں یہ کہیں میں کہیں ہماری سعودے بازی کرتے رہتے ہیں اور لگاتار ان کی یہ کوشش ہے کہ پڑے دلوں کے ساتھ جو ہے سعودے بازی کر کے کچھ میں کچھ اپنے اپنے لیے کچھ ملتی لیا جائے اب اتر پر بیس میں 2022 کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے دل دل اپنے اپنے دال ٹھوک رہے ہیں اور کچھ دل اکھلی سیادوں کے ساتھ جانے کی بات کر رہے ہیں اور خاص پر پر مصاد سماج پارٹی کا جو دل ہے جو سنجھے مصاد کی نیتر تمہیں ہے وہ بھارتی جنسہ پارٹی کے سچ چنال رہنے کی بات کر رہا ہے بلکل بھر صاحب لیکن جس طرح سے بڑی راجندی دلوں کو لے کر بات کی جائے بی جے پی کی بات ہو کاؤنگریس کی ساپا یا پاساپا کی اپنے سرپڑے کے رنیتی کو یہاں پر بنتی دکھائی دے لیے لیکن جس طرح سے سکریتہ چھوٹے دلوں میں نظر آنے لگی سعودی بازی کا ذکر بھی آپ نے کیا جس طرح سے بات بار بار نکل کر سامنے آ رہی ہے تو نہیں لگتا جس طرح سے جو وارڈ بینگ پارٹیوں کا نشری طور پر بندہ ہوا رہتا ہے تو کہیں نہ کہ ان چھوٹے دلوں کی سکریتہ سے وہ بکھڑتا نظر آئے گا اور کہیں نہ کہ اس کا خامیاز آ کچھ حد تک بڑے دلوں کو بھی ہو سکتا ہے نشی طرح سے اگر دیکھا جائے تو چاہے نساز سامنچ پارٹی کی بات ہو یا رات پر سامنچ پارٹی کی بات ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے دلوں کا جو اپنا اوٹ بینگ ہے ہر بدان سوا میں تھوڑے تھوڑے اوٹ بینگ ہیں اور نشی طرح سے جب بدان سوا کے چنہ ہوتے ہیں تو ایک اوٹ کا بھی حال جیت کا بڑا مہتو رہتا ہے اگر ان کے کسی کے پالے میں بھی دو تین ہزار اوٹ پانچ ہزار اوٹ سے بر چلے جاتے ہیں تو جسے طرح سے ہر جیت ایک انتر سے تائم ہو جاتی ہے اس میں چھوٹے دل مجلوم دون کا نباتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بات بڑے دلوں کو معلوم ہے کہ ان جاتیوں کا اوٹ بھی جدوری ہے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ دینا جدوری ہے اسی لیے بڑے دل کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی بات کو برداز کرتے ہیں ان کو باتو دیتے ہیں ان کو پڑ دیتے ہیں ملسی بناتے ہیں سانسر بناتے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں اکلے سیادہ ہوگی کم ہو بیس یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم چھوٹے دلوں کے ساتھ گھڑ بندن کریں گے اور گھڑ بندن کر کے ہم آگے آئے ہیں سرے بلکل دیکھنے والی بات ہوگی سپا گھڑ بندن کی بات کہتی نظر آ رہی ہے سپا اکلا چلو کی راہ پر چلتی نظر آنے لگی اور بی جی بی کانگریس رن نیتی پر مصروف ہوتے ہیں یہاں پر دکھائی دی رہے ہیں کیا کچھ استیتی بنے گی کیا گھڑی دی بٹھے گا کس طرح کے سامنے کرن سامنے آئیں گے واقعی دیکھنے والی بات ہوگی تمام بات کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ برچی تو جس طرح بات کی جائے تفردیش میں چناوی بیسات کو لے کر مشرق دوہزار بائیس کے تیار ہر ایک راجنیتی دل یہاں پر کرتا نظر آ رہا ہے کیا بڑی پارٹی کیا چھوٹی پارٹی سبوں میں منتھن کا دور لگتا جا رہی ہے رن نیتی پر چنٹن کیا جا رہا ہے کہ آخر کس رن نیتی کے تحت چناوی میدان میں اترا جائے فی الحال اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جس طرح سے جاتی ہے سمکرن چھوٹے دلوں کی جو چال اب یہاں پر بنتی نظر آ رہی ہے وہ چال کیا کچھ کارنامہ دکھاتی ہے اور اچھو بڑے دلوں کو کتنا رجھاتی ہے اور کس طرح کا سمکرن یہاں پر ان چھوٹے دلوں کی سکنٹہ کے بعد بنتا نظر آتا ہے فلال خاص خبر میں اتنی خبروں کا سلسل اللہ قطار جاری رہے کبھانی رہی ہے موسیقی